اس وقت آپ کو تازہ ترین صورتحال سے اگاہ کرتے چلیں وزیر دفاع خواجہ آسف کا کہنا ہے کہ رمہ برس پاکستان کی بری فوج کے نئے سربراہ کی تائناتی سے قبل ہی ملک میں عام انتخابات کا امکان مسترد نہیں کیا جا سکتا برطانوی نشریاتی ادارے کو دیئے کہ خصوصی انٹریو میں ان کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف کی تائناتی سے پہلے ہم الیکشن کرا دیں نومبر سے پہلے تب نگرا حکومت ہوگی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نومبر سے پہلے نگرا حکومت چلی جائے اور نئی حکومت آ جائے وزیر دفاع خواجہ آسف نے برطانوی نشریاتی ادارے کو خصوصی انٹریو دیتے ہوئے کہا کہ رمہ برس پاکستان کی بری فوج کے نئے سربراہ کی تائناتی سے قبل ہی ملک میں عام انتخابات کا امکان مسترد نہیں کیا جا سکتا ان کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے آرمی چیف کی تائناتی سے پہلے ہم الیکشن ہی کرا دیں نومبر سے پہلے تب نگرا حکومت ہوگی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نومبر سے پہلے نگرا حکومت چلی جائے اور نئی حکومت آ جائے خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا جنرل باجوا کو خود اعلان کر چکی ہے کہ انہیں مدت ملازمت میں توسی نہیں چاہیے جنرل باجوا نے اس اعلان کو خوش آئی سمجھا اور یہ بھی کہا کہ جنرل باجوا کے اس اعلان سے کراس آئیوں کے دروازے بند ہوئے جنرل آہیل نے بھی تازہ انٹرویو دیا اس میں ورطانوی نشریاتی ادارے کو اور انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ روا برس پاکستان کی بری فوج کے نئے سربراہ کی تائناتی سے قبل ہی ملک میں عام انتخابات کا امکان مسترد نہیں کیا جا سکتا ممکن ہے کہ نئے آرمی چیف کی تائناتی سے قبل ہی نومبر میں انتخابات کرا دیے جائیں ہمارے سر لائن پر سب موجود ہے ہمارے بیورو چیف سر عظیم صدیقین سے ہم جاننا چاہیں گے اس حوالے سے سورتحال یہ ہے کہ گزشتہ دو ماہ سے یعنی ماہ اپریل جو گزشتہ مہینے تھا اور ماہ مہی رمامہ گزشتہ دو ماہ سے پاکستان کی جو سیاسی سورتحال ہے لمحہ پر لمحہ تبدیل ہو رہی ہے خواجہ محمد آسف وزیر دفاع پہلے بھی تھے دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ تک وزیر خان جو وزیر دفاع رہے ہیں تو قرم کی اس معاملے پر عسکری معاملات پر جو رائے ہوتی ہیں یقینا ہم اسے مقدم جانتے ہیں لیکن ملک کی جو سورتحال ہے اس میں یہ باتیں جو وہ کر رہے ہیں قبل اس وقت نہیں ہو سکتی ہیں آج پاکستان مسلم لیگ مون کی آلہ قیادت کا جو اجلاس ہو رہا ہے اس وقت لندن میں اس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا نئے انتخابات مئی نومبر سے پہلے ہونے چاہئے یا نہیں کیونکہ نومبر تک الیکشن کمیشنہ پاکستان نے یہ واضح مواقف کا اظہار کیا تھا سپریم کورٹہ پاکستان میں کہ نومبر سے پہلے ہلکہ بن لیاں ممکن نہیں ہیں اور عام اتخابات ہلکہ بن لیاں ہوا کرتے ہیں تو ان حالات میں آج علمیہ محمد نواز شریف کی ذریعہ سبانت یا ممکنہ طور پر کل یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کب ہوں اس کے بعد تمام معاملات آگے چلیں گے لیکن بی بی سی کو لندن میں خواجہ محمدہ سے دیفنس مرسلہ پاکستان نے جو انٹرویو دیا ہے اسے ہم نظرانداز نہیں کر سکتے بات بہت ہی اہمیت کی حامل ہے جو انہوں نے کی ہے کہ جس طرح عالی ترین عدلیہ سپریم کورٹہ پاکستان اور ہائی کورٹس میں سینئر ترین جج وہ چیپ جسٹس کا مسند سنبھالتے ہیں اسی طرح فاجہ محمدہ سے نے اس یقین کا اظہار کیا ہے یا یہ تبقو ظاہر کی ہے کہ اگر چیف آفارنی سٹاف کا تقرر دی اسی طرح ادارہ جاتی معاملات جس طرح عالی ادلیہ میں تیناتی ہوتی ہے اگر اسی طرح ہو اور ہنڈرڈ پرسنٹ بیرٹ پر ہو تو یہ ایک لا جواب ترین اگرام ہوگا سوال ان سے پوچھا گیا بی بی سی کے نمائندے کی طرف سے کہ حاجہ صاحب اگر فیز ٹمن جو کورٹ کمانڈر ہے اس وقت فیز حمیر پشاور کے اگر ان کا نام آ جاتا ہے آدمی چیپ کے لیے تو انہوں نے کہا کہ نام جتنے بھی آئیں تین آئے پانچ آئیں یا آٹھ آئیں تو ان پہ گورٹ کی یقیناً ہو سکتا ہے ہم رد کو کسی چیز نہیں کر سکتے لیکن اس بات کی انہوں نے یقینی طور پر جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ نئی تیناتی پاکستان آرمی چیف کی جو ہوگی وہ ہو سکتا یہی ہے کہ آنے والی حکومت کریں موجودہ حکومت نہ کریں ایرم جی سر ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اور اس وقت ہمارے سارے سٹوڈیو میں موجود ہے انکر پرسن ساکیب سلنگی سر آپ کیا کہیں گے جی بہت شکریہ ایرم اور ہمارے بڑے دل عزیز سینئر صافی اور ہمارے بیرو چیف ایون ٹی وی عظیم صدیقی صاحب نے بڑا زبردست تفسرہ کیا ہے بڑا زبردست تجزیہ کیا ہے آج کی موجودہ صورتحال کے اوپر اور جیسے آپ نے بیانی میں بھی کہا خواجہ عاصف سے مطالق جنہوں نے انٹریویو دیا ہے یا دو تین باتیں اگر آپ کی اجازت ہوں اور عظیم صاحب اجازت دیں تو میں تھوڑی سی ایڈ آن کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ سیاسی بیانات ہیں آپ کو یہ بات یقینی طور پر یاد رکھنی ہے کہ یہ جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں یہ جب سیاسی انٹریویوز دیتے ہیں جب یہ انٹریویوز دیتے ہیں تو یہ سیاسی الفاظ کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں بات اگر مگر پر ہے بات یقینی طور پر کوئی نانزد نہیں کیا گیا یقینی طور پر کی تاریخ نہیں دی گئی اینکر نے ایک سوال کہ مجھے تو بڑی حیرت ہے پاکستان میں آج اتنا شور ہو گیا نومبر سے پہلے ہو جائیں گے آرمی چیف کے تقروری یہ تو واضح ہے کہ جنرل باجوا صاحب نے نومبر میں ریٹائر ہو جانا ہے وہ پہلے کہہ چکے آئی ایس پی آر نے اس بات کی تصدیق کر دیا ہے کہ وہ ایکسٹینشن کی خواہش نہیں رکھتے ہیں اب یہ جنگ جو شروع ہوئی عمران خان کی حکومت سے اور یہ اب تک جنگ چل رہی ہے یہ اقتدار کی جنگ نہیں ہے یہ جنگ تھی آرمی چیف کی تائناتی کی کہ آرمی چیف کی تائناتی کون کرے گا موجودہ حکومت کرے گی یا جو اس حکومت کا تختہ پلٹا گیا مداخلت کر کے وہ کرے گی کیا فیصلہ امریکہ کرے گا یا یہ فیصلہ کوئی اور کرے گا یہ جنگ تھی آرمی چیف کی تائناتی کی میں تھوڑا سا تاریخ میں آپ کو پیچھے لے جانا چاہوں گا خواجہ عاصف نے انٹرویو میں کہا انکر نے سوال کیا کہ جی خواجہ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جو آرمی چیف کی تائناتی ہے وہ نومبر میں ہو جائے گی انہوں نے کہا بلکل ہو سکتا ہے نومبر سے پہلے بھی ہو سکتی ہو سکتی ہے ہوگی نہیں انہوں نے کہا کہ کیا انتخابات الیکشن سے انتخابات جو ہیں وہ نومبر کے بعد ہوں گے یہ تائناتی سے پہلے ہوں گے انہوں نے کہا ہو سکتے ہیں نومبر سے پہلے ہو جائیں ہو سکتے ہیں نومبر کے بعد ہوں یہ سب ہو سکتے ہیں اب پاکستانی میڈیا پاکستانی قوم یعنی وہ میڈیا جن کی خبریں لیفٹ اور رائٹ سائٹ پر فوکس کر رہی ہوتی ہیں وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں یہ سیاسی بیانات ہیں اس کا ریالیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ وہی خواجہ عاصف ہے آپ کو یاد ہو عظیم صاحب اعزت دے کہ جنرل راہی شریف کے بارے میں جب وزیر دفاع خود خواجہ عاصف تھے ان دنوں میں جب کافلہ شروع ہوا سابق وزیر خیبر مختون خواہ کے جناب پرویز خندق صاحب کا اور ان کا کافلہ جب روانہ ہوا تو جنرل راہی شریف کے پاس چودی نصار علی خان صاحب پہنچے شہباز شریف صاحب پہنچے نواز شریف کا پیغام لے کر اور انہیں یہ کہا گیا کہ جناب ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ اس قومت کا حصہ رہیں اور آپ آگے بڑھیں تاکہ معاملات آگے چلتے رہیں آپ نے بڑا کام کیا ہے تو جنرل راہی شریف کے بارے میں آج یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایکسٹینشن نہیں مانگی جبکہ اندرونی کہانی یہ ہے کہ وہ چاہتے بھی تھے کہ ایکسٹینشن دی جائے لیکن انہیں بارہ بار دلا سے دیے گئے ٹھیک اسی طرح جنرل باجوا صاحب کی جب بات کی جاتی ہے تو دیکھیں جنرل باجوا صاحب نے پہلے بھی یہ بات کی دی تھی اب یہاں پہ جب سینئرٹی لس کی بات کی جاتی ہے جیسے عزین صاحب نے کہا آسف صاحب نے انٹریو میں کہا کہ پانچ جنرلز ہوں آٹھ جنرلز ہوں تین جنرلز ہوں فیصلہ ایمیریٹ پر ہوگا جنرل فیصل کے سوال پر انہوں نے بات کو پولٹیکلی پھر گھمایا انہوں نے پھر کہا کہ سینئرٹی لس میں نام اگر ہوگا اگر وہاں سے ریکمبیڈیشن جی ایش کیو سے آئے گی تو یقینی طور پر دیکھا جائے یہ سب دیکھنے والی بات یہ ہے میں سمجھتا ہوں اس وقت ڈیمانڈ ہے پورے پاکستان کی ڈیمانڈ ہے اپوزیشن میں جو اس وقت عمران خان صاحب نے ان کی ڈیمانڈ ہے کہ انتخابات ہونے چاہیے وقت سے پہلے ہونے چاہیے لیکن جیسے عظیم صاحب نے بھی کہا کہ سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشنن یہ بات کہہ چکا ہے کہ جی ہم اتنی جلدی الیکشن نہیں کرا سکتے اور پھر نگرہ حکومت کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہوتا کہ وہ آکے کسی آرمی چیفی تائناتی کر دے ابھی پروسس ہے ابھی تین مہینے پہلے نام آنے پھر اس پر ڈسکشن ہونا ہے پھر اپروولز ہونی ہے پھر میٹنگز ہونی ہے ابھی بڑا معاملہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ صرف ایک سیاسی بیان ہے اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ازر بہت شکریہ آپ کا اور یہ تھی اب تک کی تازہ ترین